ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا میں فریڈم کانوائی مظاہرین کی واپسی کی تیاری مظاہرین موسم گرمہ میں آٹووہ میں قیام کریں گے پوریس کا کہنا ہے کہ مظاہرے سے متعلق تیاریاں کر لی ہیں کنیڈا میں انتخابات میں چین کی مداخلہ تھار کی وجہ پنی کنیڈین اپوزیشن پاٹی کے سابق سربنہ کا دعویٰ آٹوہ میں چینی سفارت خانے نے تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا کنیڈین شہریوں پر بھی مہنگائی کے بادل منڈلانے لگے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی اہم وجہ قرار مرکزی بینگ مہنگائی کی وجہ سے خوف صدا فلاڈیلفیا ممارت گرنے سے فائر فائٹر حلا ملوے تلے دبنے والے پانچ افرانت زندہ برامت ریس کی حکام نے چار ہلکاروں اور سٹی ورکر کو زندہ نکال کر سپتال منتقل کر دیا بنگلہ دیش و بھارت میں سیلا باسٹ افرانت حلاق لاکھوں بے گھر حکام نے مزید حلاقتوں کا خدشہ صاحب کیا ہے اب تک بھارتی ریاست اصام کے تقریباً تین ہزار دہاں زیریاں آنچکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی اپنے اپنے ایمزان یا اپنے ایمزان کنیڈا میں اپنی نیٹ ورس بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور کابل اعتماد ریالٹر ہونہ بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنڈ ہیں تو ہم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیپ پیکج سے ضرور فائدہ آئیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا میں فریڈم کانووئی کے کافلے کے مظاہرین کینیڈا دے کے لیے اور ٹاوا واپسی کے لیے تیار ہیں جو موسم گرمہ میں وہاں قیام کریں گے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کینیڈا میں فریڈم کانوئی کے کافلے کے مظاہرین کینیڈا دے کے لیے اور ٹاوا واپسی کے لیے تیار ہیں جو موسم گرمہ میں وہاں قیام کریں گے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے مظاہروں سے باخبر ہیں اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کر رہے ہیں آٹیوہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس جولائے میں دار الحکومت میں یہاں میں کینیڈا کی تقریبات کے دوران زیادہ مظاہروں اور معمول سے زیادہ حجوم کی توقع کر رہے ہیں کیونکہ آزادی کے قابلے سے مطالق گروپ احتجاج کی منصوبہ بندی جاری رکھے ہوئے ہیں اہم سڑکوں کی بندش اور پولیس کی بڑھتی ہوئی موجودگی متوقع ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر خدمات سے اضافی وسائل لائے جا رہے ہیں کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کے رہنما ایرین اوٹول کا دعویٰ ہے کہ دوہزار اکیس کے انتخابات میں چینی مداخلت ٹوریس کی ہار کا سبب بنی اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کے رہنما ایرین اوٹول کا دعویٰ ہے کہ دوہزار اکیس کے انتخابات میں چینی مداخلت ٹوریس کی ہار کا سبب بنی تاہم ماہرین نے انہیں احتیاط کی تحقید کی ہے سابق کنزرویٹیو رہنما نے پارٹی کے اندرونی جائزے کے شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے سابق کنزرویٹیو رہنما ایرن اوٹول نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں چین کی جانب سے غیر ملکی مداخل نے ان کی پارٹی کی نشستوں کو نقصان پہنچایا لیکن کچھ میڈیا اور قومی سلامتی کے ماہرین پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ مداخلت کو حتمی طور پر ثابت کرنا مشکل ہے اور کسی بھی مداخلت کا اتنا فیصلہ کن ہونے کا امکان نہ تھا ان کا کہنا تھا کہ اس سے انتخابات کے مچموعی نتائج میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اس کا اثر کئی اہم علاقوں پر پڑا بشمول بی سی کی لائر مین لینڈ اور ٹرانٹو کی کچھ سواریاں شامل ہیں جب ان سے اس بات کا ثبوت طلب کیا گیا کہ مداخلت فیصلہ کن تھی تو اوٹول نے اپنی پارٹی کے انتخابات کے اندرونی جائزے کا حوالہ دیا لیکن مزید تفصیلات شیئر نہیں کی ادامت پسندوں نے اوٹول کے الزامات کے بارے میں تفسرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس دعوے کی حمایت کرنے کے لیے مزید ثبوت فرہم کیے ہیں ایٹوموں میں چینی سفارت خانے نے تفسرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا دسمبر میں ہواوے کے سلسلے میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھے جانے پر سفیر کانگپیوں نے چین کے جاسوس میں ملوث ہونے کی تردیب کی ہے انہوں نے کہا کہ چین ہم اس قسم کا کام نہیں کرتے آپ جانتے ہیں جاسوسی یا الیکٹرانک مانیٹرنگ یہ امریکہ ہے جو پچھٹی دہائیوں سے اس قسم کے کام کر رہا ہے تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی معیشت میں مہنگائی کے داخل ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین شہریوں پر بھی مہنگائی کے بادل مرلانے لگے تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی معیشت میں مہنگائی کے داخل ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ گیس اور دیگر انتہائی اہم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے بینک آف کینیڈا کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کی توقعات کو برقرار رکھنے کی کوششوں کو کم کر دیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بار جب افراتِ ذر ایک معیشت میں شامل ہو جاتا ہے تو اسے معاشی سست روی یا یہاں تک کہ کسات بازاری کے بغیر قابو ملانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کینیڈا کا ہمائی کے لیے سارفین کے قیمتوں کے انڈیکس کے عداد و شمار کے مطابق توقع ہے کہ مہنگائی اپریل کی تین دہائیوں کی بلند ترین سطح 6.8 فیصد سے اوپر ہونے کے بعد مہنگائی میں اضافے کے انکانات ہیں جس چیز سے مرکزی بینک خوف صدا ہے وہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں قیمتوں میں اضافہ خود کو پورا کرنا ہے زیادہ قیمتوں کی توقعات لوگوں کو عجرت کے مطابعت بڑھانے اور خریداریوں کو تیز کرنے کا سبب بنتی ہے جس سے قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے دوسرے ممالک کی طرح قیمتوں میں اضافے کی زیادہ تروجہ کوویل نائنٹین وبائی بیماری اور یوکرین میں جنگ سے متعلق رسط کی رکاوٹوں سے آتی ہے لیکن جیسے جیسے افرات زر برقرار ہے توقعات کی قیمتوں کا دباؤ برقرار رہے گا مائی کے لیے کینیڈا کے کانفرنس بورڈ کے سروے سے پتا چلتا ہے کہ 78 فیصد کینیڈین توقع کرتے ہیں کہ اگلے تین سالوں میں افرات زر کی شرعہ بینک آف کینیڈا کے حدف دو فیصد سے تجاوز کر جائے گی جو کہ اپریل میں 77 فیصد تھی غیر منتقولہ افرات زر کی توقعات کا خطرہ اس وقت سامنے آیا جب جون میں کینیڈا کی گیس کے قیمتیں 2.15 ڈالر فی لیٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں امریکی شہر فلاڈلفیا میں امارت گرنے سے ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا ملوے تلے دبنے والے پانچ افرات کو زندہ نکال لیا گیا مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں امریکی شہر فلاڈلفیا میں امارت گرنے سے ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا ملوے تلے دبنے والے پانچ افرات کو زندہ نکال لیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق امارت میں لگی آگ پر قابو پانے کے کچھ دیر بعد ہی پوری پرلنگ زمین بوس ہو گئی پانچ فائر فائٹر اور ایک سٹی لائسنسنگ ورکر مربے تلے تب گئے ریس کے حکم نے چار اہلکاروں اور سٹی ورکر کو زندہ نکال کر اسپتال منتقل کر دیا تاہم ایک فائر فائٹر حادثے میں جان کی بازی ہر گیا مونسون بارشوں کی وجہ سے بنگلہ دیش جو بھارت میں آنے والے سیلابوں کے نتیجے میں کم از کم ساٹھ افراد ہلاک اور کئی ملین بے گھر ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مونسون بارشوں کی وجہ سے بنگلہ دیش اور بھارت میں آنے والے سیلابوں کے نتیجے میں کم از کم ساٹھ افراد ہلاک اور کئی ملین بے گھر ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے شمال مشرق میں سیلابوں میں فسے ہوئے لاکھوں افراد کی مدد کے لیے فوج تائنات کر دی گئی ہے بنگلہ دیش میں سیلابی صورتحال مزید بدتر ہوتی جو رہی ہے اور آئندہ چند روز میں حکام نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے بنگلہ دیش سے بارشوں کا سلسلہ اور سیلابی پانی بھارتی علاقوں میں داخل ہو رہا ہے اور وہاں بھی زندگی مفروض ہو کر رہ گئی ہے اب تک بھارتی ریاست آسام کے تقریباً تین ہزار دیہات زیرے آب آ چکے ہیں ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فروقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی موسیقی